سب بہن بھائیوں کو میرا سلام میرا آج کا عنوان ہے خدا میں خود کو مضبوط رکھنا ہم اپنی زندگیوں کے لئے خدا کی مرضی اور تقدیر کو جاننے اور سمجھنے کے لئے رول قدس کی قیادت میں اپنے ذہن کی تجدید کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں جب ہم اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگیوں میں ہمارے لئے کیا کیا ہے تو ہم اپنے حالات سے دور ہو کر مضبوطی کی طرف بڑھ سکتے ہیں خدا کے پاکلامے ہم دیکھیں گے پہلا سیمویل تیس باب اور اس کی چھے آیت اور دعوت بڑے شکنجا میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے اس لئے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے نہائید غمگین تھے پر دعوت نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا آمین اپنے ادگرد ہونے والی بڑی مصیبت اور جنگ کے درمیان دعوت نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنے کا انتخاب کیا کہ آج ہم بھی دعوت کی طرح کرتے ہیں یا جب مصیبت آتی ہے تو بڑھ بڑھانے لگتے ہیں خداوند ہمیں اپنی طاقت دیتا ہے وہ ہم پر بہت مہربان ہے وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اس کی طاقت کامل ہوتی ہے میں آج آپ کے ساتھ پانچ طریقے شیئر کروں گا جن سے ہم خود کو خدا میں مضبوط کر سکتے ہیں پہلا خدا کے کلام روزانہ کا وقت ہم خدا کے کلام کو نظر انداز نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے ذہنوں کو سچائی سے بھرنے کی امید رکھتے ہیں اور سچ سے جھوٹ کو بدلنے کی امید رکھتے ہیں تو جب ہم اس کی کلام کو پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں تو رول قدس ہمارے ذہنوں کو بدل دیتا ہے اور اس کے کلام سے ہمارے ذہنوں کو تقویت ملتی ہے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم خود کو مضبوط سمجھتے ہیں نمبر دو اس کے کلام کو یاد کریں خدا کے کلام کو پڑھنا اور متعلیہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم حقیقی معینوں میں دشمن کی چالوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دلوں اور دماغوں میں خدا کے کلام کو چھپانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جنگ کے وقت اس کے کلام کو دہرائیں دعا کر سکیں اور سچ بول سکیں نمبر تین بغیر کسی وقفہ کے دعا کریں مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے ہمیں اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے دن بھر اس سے بات کریں سرگوشی مدد کے لئے پکارتی ہیں اس کی شکر گزاری کریں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں دعا کرنے کے لئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اسے پچیدہ مت بنائیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا دعا کرنی ہے تو خدا کے کلام سے دعا شروع کریں کیونکہ دعا کے وسیلہ سے ہی ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط بنتا ہے اور دعا ہی کی وسیلہ سے ہم خود کو خدا میں مضبوط بناتے ہیں نمبر چار خدا کی تعریف کریں مسیح کی کے ساتھ مسیح کی ہمارے دلوں اور دماغوں کی خدمت کرنے کا طریقہ ہے جو کہ بہت سی دوسری چیزیں نہیں کر سکتی اپنی روز مرہ کی زندگی میں مسیح کی اور عبادت کے تفہے کو نظر انداز نہ کریں مسیح کی کے ساتھ اس کی حمد و ستائش کو اس کی پرستش کو صرف اتوار تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں جگہ دیں کیونکہ اس کی حمد و ستائش اور اس کی پرستش ہمیں اس میں مضبوط بناتی ہے نمبر پانچ امانداروں کے ساتھ وقت گزاریں جتنا زیادہ ہم چرچ سے دور رہیں گے یا دوسرے امانداروں سے ملاقات نہ کریں گے ہم اتنا ہی خود کو الگ تھلگ محسوس کریں گے اور جب ہم ایسا ہونے دیں گے تو دشمن ہمارے ذہنوں میں اتنا ہی زیادہ گھوز سکتا ہے خدا نے ہمیں رشتوں کے لیے بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کریں جب ہم دوسرے امانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو ہم ان کے امان کے وسیلہ سے خود کو خدا میں مضبوط کریں گے خدا کا پورا بگتر پہنو خداون اور اس کی زبردست طاقت میں مضبوط بنو ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے افسیوں چھے باب اس کی دس آئیت سے بیس آئیت تک غرص خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی طریقی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام میں ہیں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور اپنی راز بازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں سلا کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی گرس سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو اور میرے لئے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں جس کے لئے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ میں فرض ہے آمین امیق اور حوالہ دیکھیں گے زبور کی کتاب اس کا ستائیس باب اور اس کی دس آیت سے چودہ آیت تک جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداون مجھے سنبھال لے گا اے خداون مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستہ پر چلا مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ کیونکہ جھوٹے گوا اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں اگر مجھے دن میں خداون کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا خداون کی آسرک مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو ہاں خداون ہی کی آسرک آمین خدا کے زندہ کلام پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین ہمارا خدا بہت مضبوط ہے اور وہ آپ کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ خدا کے تمام ہتھیاروں کو پہن لے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں تاکہ آپ شیطان کی طرف سے پھینکی جانے والی چیزوں کا مقابلہ کر سکے یہ دوپہر کا کوئی دوڑ کا مقابلہ نہیں ہے جس سے ہم دور چلے جائیں گے اور چند گھنٹوں میں بھول جائیں گے یہ ابلیس اور اس کے تمام فرشتوں کے خلاف زندگی یا موت کی جنگ کو برقرار رکھنے کے لیے ہے ہر وقت خود کو تیار رکھیں کیونکہ شیطان اور اس کے فرشتے کبھی بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں خدا کے لیے ایک دوسرے کے حوصلہ بلند رکھیں تاکہ کوئی خود کو کمزور نہ سمجھے اور گر نہ پڑھیں آمین خدا کے کلام کے وسیلہ سے خود کو خدا میں مضبوط بنائیں خدا آپ سب کو برکت دے آمین